حضوراتِ گرامی قرآنِ حکیم کے پچیس میں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی ابتداء میں باس بادل موت کی مشاہداتی ذریب دی جارہی ہے بلکہ یوں کہیے کہ در حقیقت یہ وہ قوی قیامت پر ایک مشاہداتی دلیل مشرقین کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آنے والی ہے سوال یہ قیامت آئے گی کب یہ جہاز چلا تو کہاں رک گیا کب لنگر انداز ہوگا قیامت کا جہاز چلا تو کدھر رک گیا اور وہ کب لنگر انداز ہوگا یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کب آئے گی اس کی دلیل دی جارہی ہے الیہی وردو المساہ قیامت کب آئے گی اس کا ایکزیکٹ وقت صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے اور ایک نکتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے اقوع کا کسی چیز کے ہونے کا اگر ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہوگی سوال کیا ہے قیامت کے اقوع کا ایکزیکٹ ٹائم کیا ہے چونکہ محمد نہیں بتا رہی ہے لہذا قیامت کیا آنے کا سوال ہی نہیں ہے یوں کہت رہا ہے جواب جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا کسی چیز کے اقوع کا اگر ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز واقعی نہ ہو اور اس پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ اَتْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُوِ اللَّهِ بِعِلْمِ دو دلیلیں دی جا رہی ہیں دونوں دلیلیں مشاهدہ تھی ہیں آدمی دیکھ سکتا ہے پھل ہے پھل یہ شبوفے کے غلاف کو توڑ کر باہر نکلتا ہے پھل پکے گا نکلائے گا لیکن کب پکے گا معلوم نہیں تو پھل کے پکنے کا ایکزیکٹ ٹائم اگر نہ معلوم ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ پھل نہیں پکے گا یہ دلیل دی جا رہی ہیں اور دوسرے ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے وہ حمل کے بوجھ سے گرانبار ہے لیکن وہ بچہ کب جنے گی بچہ جننے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں لیکن جس آدمی کے پاس بھی آنکھ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو ایک دن ضرور باہر آئے گا اگرچہ اس کے پیدا ہونے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو جس طریقے سے شگوفے کے خلاف کو توڑ کر کے پھل باہر نکلا اب پھل کب پکے گا پکنے کا ایکزیکٹ ٹائم اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ پھل نہیں پکے گا ایک عورت کا حمل ٹھہرا ہوا ہے آپ دیکھتی ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے اب اگر بچے کے پیدائش کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا بچہ اگر پیٹ میں ہے تو اسے پیدا ہونا ہی ہے پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا ایسے ہی قیامت واقع ہوگی اگرچہ اس کے عقوق کا exact time معلوم نہیں ہے اور جس طرح ماں کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا حمل ایک دن باہر نکلنے والا ہے ایسے ہی یہ قیامت اسی کائنات کے پیٹ سے باہر نکلے گی اس لیے کہ کائنات کا حمل ٹھہرا ہوا ہے اور کائنات کے بطن ہی سے قیامت مدار ہوگی کائنات قیامت کے حمل سے بوجھل ہو رہی ہے اور اسی کائنات کے بطن سے ایک دن قیامت نمودار ہوگی جیسا کہ نوے پاری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکشارت فرمایا یہ قیامت کے حقوق کی ایک شاندار دریل پیش کریئے